اسلام علیکم پہلے بچوں امیدہ کہ آپ اچھی طرح ہوں گے ٹھیک طرح سے ہوں گے اپنے گھروں میں تو آج ہم یہ کلاس پانچی ہے پانچوی جماعت کے تعلیم آپ اس وقت مجھ سے روبرو ہیں ورچوال امور کے ذریعے تو آج ہم وہی موضوع یعنی انصاف کو آگے بڑھائیں گے تو آج ہم ایک اور واقع پڑھیں گے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جہاں پر انہوں نے انصاف کا ایک عدبد نمونہ پیش کیا یہ واقعہ ہے جنگ بدر کا تو اسی کو ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کتاب کی طرف نظر رکھیں گے اور اچھی طرح اس سبق کو سمجھیں گے یہاں سے ہم پڑھیں گے آج اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی مکہ کے بہت سارے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لئے گئے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے بان دیا گیا رسی زیادہ قس کے بان دی گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں رات کو درد کی شدت سے کراتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری نہ دیکھی گئی اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسی دھیلی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکسان سلوک کیا جائے یا تو سبی قیدیوں کے رسیاں دھیلی کر دی جائیں یا پھر دوسرے قیدیوں کے رسیاں اسی طرح حضرت عباس کی رسی بھی قس کے بان دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھوں نے سارے قیدوں کی رسیاں ڈیلی کر دی یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تو اس واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا جب اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جنڈا گاڑا تھا اس جنگ میں تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو قید بنایا گیا جنگ کے بعد آدھے مارے جاتے ہیں آدھے آدھوں کو قید کیا جاتا ہے جو زندہ پکڑے جاتے ہیں تو ان قیدوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے جنہوں نے تب تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ بھی قیدی بن گئے وہ اس وقت مخالف تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ بھی قیدی بنائے گئے تو ان سب قیدیوں کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تو سب کی رسیاں بڑی زبردست ٹائٹ کر دی گئی تھی ٹائٹ تلیقے سے باندھے کی تھی تو جو حضرت عباس تھے تو یہ رات بار اس جو اس کی رسی کس کے باندھی ہوئی تھی یہ آہ یہ رات بار درد کے وجہ سے قرار آئے تھے تو حضرت چونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو ان کو یہ بالکل بے قرار ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صحبہ کرام جو تھے وہ ان سے ان کی وہ بے قاری نہیں دیکھی گئی تو انہوں نے چپکے سے اس کی رسی ڈھیلی کا دی تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہمارے رشتدار ہے مگر ہمارے پاس انساء برابر ہے یا تو آپ سب لوگوں کی رشتیاں ڈیلی کر دو یا سب لوگوں کی رشتیاں کس کے رکھ دو تو اس کے بعد سارے لوگوں کی باقی جو قیدی تھے ان کو ان کی رشتیاں بھی ڈیلی کر دی گئی یعنی امو کو یکسا سلوک تاہتی ہے یہ مجھت سرے لوگوں کی رشتیاں ڈیلی کردی تو مگر ہیسے لیکی estratégی میرا سلام دیگی او اس کے بعد system لفظ دیکھ یہ معنی دیکھ چھو کہ یہ پریوکتی پانی کتائی پیچھ پارین تا پچھو سمجین مثال گوارنی چھو دیکھ جہلت جہلت جہلوک توک مطلب گو بے علمی یاسن ایلم آئیس کی ایس نا احل آئیس نا احلیت آئیس فریاب فریاب گو دوخدون ریاکری گو مکری فریاب نخوات گومند گروور آسن تا کابور تا کابور تا کابور تو گروور زیلت جی رسو آسن کاسین باز پرسی جواب دی جواب دی آسن کونچیز یم لکھوکتی پانیس یاد سوالکای بی پیت ام لاحظ دیکھ پڑیو پاڑی 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 سمجین پاڑی سوالکای بی پیت ام پاچ بیک بیا بی لفظ اید رواغ ، رواغ گو جوئیز کسی روای ایت سلاح ، بھی متلوب چو جو ایز پچی نادارگو مفلیس یکسیرگو تمام بیل کل ریاییتو که مطلب کو پاس یا لحاز کرن پریہیزو ایت ایت دوور رہنی کونچ چیزنیش انسان دوور ایز پچی ای سوال یا امکارو ایس پگا ایمن سوال کرو کسی امبروخون پگا تی ایت کن عش ایزو کلاز جس ساعتا بگر ایس اشکتر ایس ایس این ساپک تاپی کز اس موضوع او سبس سوالات چاہت کیں لیکن او سوال پاکا 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 سوال ایس طور ایسی فکری مزمون پر ایسی فکری انصاف یعنی کی جسٹس ایسی مجھے سامج ایسی ہی کی سوئی حضور محمد صلی اللہ علیہ و سلما اوچšا کہ جسا نہیں ہے انساف جا کرنا کچھ ہے انساف تماما ہے اب تو اس براگل کو اسے انساف انساف جاں پر ایک انساف اگر این موسیٰ اقصاب این موسیٰ اقصاب اگر امیر کاتو تجورد غریب کاتو تجورد ایمیر بیشاں قرآن کریں گے جورم کارم امیر تم مو آلک سزا تم اس تھاؤتا اس لاحض دوئید یا آز ایسی ریشت داری شد کرو آلک سلو ریشت داری شد کرو بدل سلو نا ملکی تو ایسی ریشت نبی سلالاو لی بس اللہ من خوو ایسی کت کن پایز دنیا سماز انساف کرون تو بلکل املی توار دو تمو خویی تس بیتو تکیت املی توار تو ایسی پایز ایسی دنج تاک کاریت ایسی ایسی انساف ویشترکر یا دنیا سماز پاکنا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک عملی نمونہ تھے کس کے انساف کے منصف تھے وہ منصف مطلب جج انساف مطلب جسٹس تو آج کل کے جو منصف ہے تو وہ بھی ایک جسٹس کی کسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ان کے سامنے بھی ہمیں کافی کیسز آتے ہیں کافی طرح کے کیسز پہنچتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کس قسم کا انصاف کیا جائے وہ اور فیکٹس کی بنیاد بر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جائج صاحب کا کوئی رشتدار ہے یا جائج صاحب وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ امیر آدمی ہے اس کے ساتھ تھوڑا نرمی باتی جائے گی یا وہ غریب آدمی ہے اس کو اب زیادہ ظلم کیا جائے کہ بلکل نہیں جائج کے سامنے سب ہر کوئی برابر ہوتا ہے وہاں پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کون سا جرم کیا ہے اور اس کو کون سی سزا ملے گی تو وہ جب اس کو برابر ملے گی ایکارڈنگ ٹو در کرائم جو وہاں پہ سزا مقرد کی گئی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے اس وقت کی پھلائنی شخص کو انصاف مل گیا اس پھلائنی شخص کو انصاف مل گیا اگر خدا نہ خواستہ تو وہ اس طرح کا نہیں ہو تو وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ غریب ہے وہ امیر ہے امیر کے ساتھ الگ سلوک کریں گے تو غریب کے ساتھ تو وہ اس کو ہم انصاف اس کو ہم نا انصافی کہتے ہیں تو یہی درست ہمیں ملا رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم سے تو یہ جو کہ دنیا میں آپ ہر کوئی کام ہر کسی کام میں آپ انصاف کریں گے جب آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ انصاف کی بنیاد پہ کریں گے وہاں آپ بالکل امیر غریب کالا گورا چھوٹا بڑا یا رشتہ دار یا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگی آپ ان چیزوں کا بالکل لحاظ نہیں کرنا ہے ان کا پاس نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو قانون کے مطابق سزا مقرر کرنی ہے اگر وہ انسان اگر اس انسان نے واقعی وہ گلتی کی ہوگی ہے جس کا اس کو سزا ملنی ہے جس کے سزا کا وہ مستق ہے تو اس یہی یہ انصاف کا جو مضمون ہم نے پڑا تو اس سے ہمیں یہی چیزیں سیکھنے کو ملی تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی میں ہر کسی معاملے میں برابر انصاف کریں گی تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے آج ویدا لیتے ہیں تو ہم آپ سے سیاہ کہتے ہیں آپ کو الویدا کرتے ہیں مگر اس انفارمیشن کے ساتھ کہ آپ آپ ایک تو دن میں دو تین یا چار بار اپنے ہاتھ سابن سے دھولیں گے اور یا اگر سینیٹائزر آپ کے پاس ہے اس کا استعمال کریں گے اس کو ہاتھ کو بار بار ساف کریں گے تو یا اگر آپ کو باہر گھر سے باہر جانے کی کبھی ضرورت پڑی تو آپ ماسک کا استعمال کریں گے ماسک لگا کر جائیں گے بیڑ بار ہمالی جگہوں سے بچیں گے تو زیادہ تر آپ پھوکٹ دیں گے ترجی دیں گے گھر میں رہنے کو تاکہ ہم جو یہ آج کرونا وائرس کی خطرناک محلک بیماری فیل تیزی سے فیل رہی ہے اس پہ ہم کنٹرول کر سکیں تو اس چین کو ہم بریک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس یہ جو اس محلک بیماری کا جو دور اس وقت چل رہا ہے انشاءاللہ ہم اس سے ضرور سہتیاب ہو کر نکلیں گے اس سے ہم اس بیماری سے لڑنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو